ہماری سیاست جنوبہ کشمیر کے ایک عظیم سیکولر سیاسی اور سماجی شخصیت جو اس ریاست کے اندر سیکولرزم کا چہرہ ہے اور نگروٹا سے ایم ایل اے اس وقت بھی ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو میں ان سے معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ذری خیالات کا اظہار فرمائیں وہ جانتے ہیں کہ اس نشست کا جو عنوان ہے اسلام دائی ہے عالمی اتحاد اور امن کا لہٰذا یہ موضوع ہے اور اس پہ اپنے ذری خیالات اور عوام کو اس موضوع کے اعتبار سے اپنا ذری پیغام پہنچائیں عالی جناب دبندر سنگھ رانہ صاحب آپ ان کا استقبال کیجئے اور ان کے خیالات سے مستفید ہوں حضرات یہ میرے لیے بہت بائی سے فقر ہے کہ ان عالم لوگوں کے بیچ میں مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے اس مجلس میں شرکت کرنے کا اور آپ سے مخاطب ہونے کا گلوبل پیس کی جب ہم بات کریں گلوبل پیس کی جو بنیادی مول ہے وہ انسان کا انسان کی طرف رویہ اور انسان کا انسان کی طرف ویہوار اور سوچ پہ مگنی ہے اگر انسان دوسرے انسان کو اپنی برابری میں سمجھ کر اگر اس کو اپنا حصہ سمجھ کر اپنا ہی حصہ سمجھ کر سمجھے گا تو امن کی فضا چاروں طرف ہوگی ہے انسان نے جگرافائی فرق ڈالے انسان نے مذہبی فرق ڈالے انسان نے ذات برادری مذہب علاقہ زبان نسل پہ فرق ڈالا اور پھر کچھ ایسے تت آئے جنہوں نے اس فرق کی دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے مفاد کے لیے اس دنیا کو توڑ کے رف دیا حضرات آج سے دس برس پہلے ایک انگریز لیخق تھا اس نے کتاب لکھی ورلڈ اس فلیٹ تھامس فریڈمن اس کا نام تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارا دنیا کی دیواریں ٹوٹ جائیں گے آپسی پیار بڑھ جائے گا انسان انسان کی طرف رجوع کرے گا اور انسانیت کا یہاں پورا کا پورا بول بالا ہوگا اور جب انسانیت کا بول بالا ہو تو پھر امن ہی امن ہوگا دنیا کے حالات بدلے لیکن آج انکلوسیویٹی کو ہٹا کر ایکسکلوسیویٹی کی طرف دنیا چل رہی ہے خواہ وہ ٹرمپ صاحب امریکہ میں ہوں یا پوٹن صاحب رشیہ میں ہوں یا ہم ہندوستان اور پاکستان اگر امن لانا ہے تو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہر مذہب ہر ذات ہر برادری کا بنیادی مذہب جو ہے وہ انسان کی قدر کرنا اور انسانیت کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا تب ہی امن آسکتا ہے نہیں تو امن نہیں آسکتا سبحان اللہ بہت خوب انسان جب انسان سے فرق کرے گا تو امن نہیں آسکتا میں کسی بھی مذہب سے ہوں کیا میرا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے مذہب کے انسان پہ صرف اس لیے اس کے ساتھ ناراض کی کی جائے یا لڑائی کی یا جنگ کی جائے کہ اس کا مذہب الگ ہے مذہب جوڑنے کے لیے ہے مذہب توڑنے کے لیے نہیں ہے سیاست جو ہے مذہب کے نام پہ کی جا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں بغوان خطرے میں ہیں کبھی کہتے ہیں خدا خطرے میں ہیں کبھی کہتے ہیں جیزس خطرے میں ہیں جنہوں نے اس سرشتی کو بنایا اس کی رچنا کی وہ کیسے خطرے میں ہو سکتے ہیں جس نے مجھے بنایا جس نے آپ کو بنایا وہ خطرے میں ہو گیا اور اس کو بنانے کے بچانے کے لیے چلا کون میں چلا اور آپ چلے جس نے مجھے بنایا جس نے پوری سرشتی کو بنایا کسی بھی نام سے آپ اس کو بکاریں کسی بھی نام سے اس کو سجدہ کریں کسی بھی مذہب کے نام سے اس کے راستے پہ جائیں کسی بھی جگہ مندر مسجد گردوارے میں جا کے سجدہ کریں جس نے بنایا وہ خطرے میں آ گیا اور جب وہ خطرے میں آیا تو میرے جیسے ماتی کے پتلے اس کو بچانے چلے اے رب اے اللہ اے بھگوان اے وائے گروہ رحم کر ہم پہ رحم کر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو بچانے چل پڑے یہ کوئی خطرے میں نہیں ہے یہ ہمارے جیسے سیاستدانوں کی جب ٹانگیں کانپ جاتی ہیں ہم لوگوں کو بانٹھتے ہیں اپنے فائدے کے لیے سب سے پہلے اگر آمن مانا ہے تو یہ ضروری ہے لازم ہے کہ سیاست کو علاقائی سیاست مذہبی سیاست سے الگ کریے اور اس کو لائیے انسانیت کی سیاست پہ ریلیجس سیاست کو انسانیت کی سیاست پہ لے آئیے انسان اچھا ہے تو وہ مسلمان بھی اچھا ہے ہندو بھی اچھا ہے سکھ بھی اچھا ہے بھی اچھا ہے برا ہے تو وہ مسلمان بھی برا ہے ہندو بھی برا ہے سکھ بھی برا رسائی بھی برا ہے اچھا ہے اس کی شراخت کریے اور اس کو سر پہ تاہ چڑھائیے برا ہے تو اس کو مٹی میں بھینک دیجئے جس مٹی کے وہ قابل ہے چاہے وہ اپنے مذہب کا ہے یا دوسرے مذہب کا ہے اس کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہے حضرات میں شاید زیادہ علم نہیں رکھتا لیکن ایک بات جانتا ہوں اے سارا نیتن اپھیر نیت ساتھ ہوگی سب کچھ ملے گا نیت میں کھوٹ ہوگا کچھ نہیں ملے گا پہلے نیت ساتھ کریے من شدی کریے دل شدی کریے پھر ہر طرف آپ کو پیار ملے گا پیار دھوننے آپ نکلیں گے آپ کو پیار ایسے آئے گا میرے ساتھ چھتو رام جی آئے ہیں ماشاءاللہ ایک سو ایک سال عمر ان کی چھتو رام جی کی یہ دل کھڑے ہو جائے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک سو ایک کھڑے ہو چھتو رام جی کھڑویا ہو مانا کھڑویا ہو ادھو دیکھئے ان کو میں نے کہا ایک سو ایک سال ہے یہ مجھے ملنے آئے میں نے کہا میں ایک سیرت کانفرنس میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا واہ 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 پھر میں بھی توجہ کرنے چلنا ہے یہ سیکولرزم کے مجسمے ہیں یہ جو دگر دھرتی ہے اس نے ہمیشہ پیار کے فوارے اگائے ہیں یہ دگر دھرتی پہ ان طاقتوں کو پنپنے نہیں دینا ہے جو اس میں بھی اپنے فرق آپسی فرق ڈال رہے ہیں ہم ایک ہیں ہم کسی بھی مذہب کے ہوں ہم ایک ہیں ہم بھائی ہیں ہمیں بھائی بن کے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا ہے آپ کی خوشی میں میری خوشی آپ کے گم میں میرا گم میری خوشی میں آپ کی خوشی میرے گم میں آپ کا گم طبی ہاں امن اور امن اور امان آئے انسان کسی کا محتاج نہیں ہے کوئی آدمی امریکہ میں بیٹھ کر اگر یہ کہے گا کہ میرے سارے محتاج بن جاؤ ہم کسی کے محتاج نہیں ہم محتاج ہیں تو اس پرودگار کے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے اور اسی کے محتاج رہیں گے اور کسی کے محتاج نہیں ہوں گے باقی جو جس کو ملنا ہے مل جائے گا کون ہو تقدیر بنانے والے میمہ کرتا ہے انسان نہیں کرتا ہے روز میمہ میمہ کرتا جاتا ہے بھول جاتا ہے اسی راستے سے آیا ہے ایک ہی راستہ آنے کا اور جانے کا بھی ایک ہی راستہ ہے چاہے جل کے جاؤ گے یا دفن ہو کے جانا تو مٹی میں ہی ہے بھئیہ کہیں اور نہیں جاؤ گے وہیں جانا ہے وہی راستہ ہے ایک ہی راستے سے آتے ہو ایک ہی راستے جانا ہے ایک ہی سورج ہے ایک ہی چاند ہے ایک ہی ہوا ہے ایک ہی رنگ خون کا ہے تو پھر کیوں آپ اس میں فرق کرتے ہو کس بات کا فرق ہے کس بات کا فرق کرتے ہو کیوں ان باتوں میں پڑھتے ہو جس سے کہ آپ اسی بھائی چارے میں خلق بڑے اپنے انسان کا انسان سے فرق ہو ملنا جو ہے اس کی مرضی سے ملنا ہے وَتَعِذُوا مَنْتَشَا وَتَذِلُوا مَنْتَشَا ایسے جھکیں مارنے سے کچھ نہیں ملنا یہی میری آپ سے گزارش ہے اس پہ بروسہ رکھئے اس کو کسی لی نام سے پکاریے اپنے مذہب کے نام سے پکاریے دوسرے کی عزت کریے دوسرے کے مذہب کی عزت کریے میں ہندو ہوں میں تب ہندو ہوں جب میں مسلمان کی عزت کروں اسلام کی عزت کروں مسلمان کو اپنے گلے سے لگاؤ اور آپ تب مسلمان ہیں جب آپ اپنے مذہب کی عزت کریں اپنے مذہب کے طریقے سے چلیں اور میرے مذہب کی عزت کریں اور مجھ سے پیار کریں فرق نہ ڈالیں جوڑ بنائیں جوڑ بنیں گے تب ہی یہ نہیں چلے گا یقین مانیے اس کے گھر میں دھیر ہے اندھیر نہیں ہے آج سختی کا وقت ہے وقت ٹھیک ہوگا انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا خدا